سب اکٹھے ہو جائیں گے ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں میں نے پہلے دن تقریر کی تھی یہ ایک بلیک میل کرنے کا طریقہ سب اکٹھے ہو کے میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں چاہے آپ سارے اکٹھے ہو کے یہ مارچ کریں چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے یہ آج میرے سے سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این ار او نہیں ملنے لگا بلیک میل ہوں گا نہ اے نہ رو دوں گا وزیراعظم عمران خان کا پھر دو ٹوک اعلان کہتے ہیں آزادی مارچ والے بلیک میل کر رہے ہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا سب گرپ ٹیک ہو جائیں گے ننکانہ صاحب میں یونیورسٹری کے افتتہ پر تقریب سے خطاب عدالت سے کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی گیرنٹی دے سکتے ہیں کل تک میں تو اپنی زندگی کی بھی گیرنٹی نہیں کل تک دے سکتا تو میں اور کسی کی زندگی کی گیرنٹی کیسے دوں زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے انسان تو اپنی کوشش کر سکتا ہے اپنی زندگی کی گیرنٹی نہیں دے سکتا میاں نواز شریف کی کیسے دیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں عدالت نے پنجاب حکومت سے میاں نواز شریف کی زندگی کی گیرنٹی مانگی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہم نے نواز شریف کو بہتری طبی سہولیات دی وزیراعظم ایک دن کے لیے لاہور کے دورے پر کیا عمران خان میاں نواز شریف کی عادت کے لیے بھی جائیں گے سیاسی ہلکوں میں سوال دوہزار تیرہ کی اتخاب میں مہم ہے عمران خان کی زخمی ہونے پر میاں نواز شریف نے ان کی عادت کی تھی آج انسانوں کا سیلاب اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے اور یہ ایک بڑے توفان کی صورت میں اسلام آباد میں داخل ہوگا اور انشاءاللہ اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوگا اور ایوانوں کے کچھروں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے اوپوزیشن کا ازادی مارچ ملتان کی طرف رمہ دمہ سکھر میں فضل رحمان کا سیاسی طاقت کا بڑا مظاہرہ مولانا کا کہنا ہے عوام پر جبری حکومت نہیں کی جا سکتی انسانوں کا سمندر اسلام آباد جا رہا ہے ازادی مارچ کا طوفان سب بہا لے جائے گا زیارت میں لیویس چوکی پر ازادی مارچ کا کافلہ روک لیا گیا رکابتیں ہٹانے پر جی جو آئی کے کارکنان اور اہلکاروں میں ہاتھا پائے لیویس اہلکاروں کی ہوائی فائرنگ ازادی مارچ کی آخری منزل اسلام آباد اکتیس اکتوبر کو جلسہ ہوگا انڈال کی تیاریاں جاری مولانا عبدالعفور حیدری کا جلسے گاہ کی جگہ کا دورہ کہتے ہیں یہ جگہ ازادی مارچ کے لیے کم پڑھ سکتی ہے ازادی مارچ سے پہلے جڑوہ شہروں میں انتظامیہ کی تیاریاں شرکہ کا ریڈ زون میں داخلہ روکنے کے لیے ڈی چاک نادرہ چاک اور ایکسپریس چاک بند ریول پنڈی کی سرکوں پر بھی کنٹینرس پہنچا دیئے گئے ہزاروں اہلکار تائنات این نارو کی ضرورت نواز شریف کو نہیں آپ کو ہے آج کی تقریر بزدل ناکاب اور خوفزدہ شخص کی تقریر تھی مریب اور اگزیب کا وزیر آسم کو جواب مولا بکس چانڈیو کہتے ہیں خان صاحب بند کمروں میں خود دین نارو مانتے ہیں عبام میں آ کر بڑھ کے لگاتے ہیں اب نا اہل حکمرانوں کا جانہ ٹہر گیا سابق وزیر آزم نواز شریف کی حالت تشویشناک ڈاکٹروں نے اگلے اٹھالیس گھنٹے اہم قرار دے دئیے انجیکشن لگنے سے پلیٹ لیٹس میں معمولی اضافہ پچیس ہزار سے اٹھائیس ہزار پر آ گئے سابق وزیر آزم کی درخواست زمانت پر کل اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات ہوگی نواز شریف کی حاضری سے اس تشنا کی درخواست چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آج دورہ لاہور متوقع نواز شریف اور مریم نواز کے عیادت کریں گے آزادی مارٹ پر بھی تبادلے خیال ہوگا چیرمن پیپلز پارٹی رہنماوں سے بھی ملیں گے سابق صدر عاصف علی جرداری کی طبیعت بھی ناساس شگر لیول نارمل نہ ہونے کے سبب گردے اور مسانہ متاثر ہونے کا خطشہ بلاول بھٹو آج عاصف علی جرداری سے ملاقات کریں گے سیاسی صورتحال اور آزادی مارچ پر مشاب رکھو گی پیپلز پارٹی کے رہنما خرچیت شاہ دوسرے روز بھی سکھر کے ہسپتال میں زیرے علاج شگر بلڈ پریشر اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے میڈیکل ریپورٹ اگلی سمات پر عدالت میں پیش کی جائے گی مریم نواز کی درخواست زمانت پر کاروائی کل تک ملتوی نیب کا جباب لاہور ہائی کورٹ میں جمع لیگر اینما کے وکیل کو ڈیپ کے جواب پر کل بحث کرنے کی ہدایت فرزو رحمان کے خلاف بغاوت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے مولانا کی تقریب کے ٹرانسکریپ اور سیڈیز کو عدالتی فائل کا حصہ بنانے کی اجازت دے دی تمام درخواستوں کو یکچہ کرنے کا حکم سمات کل تک ملتوی انسار الاسلام پر پابندی کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کے افسر کو کل طلب کر لیا یہ پرائیوٹ ملیشیا نہیں جے یو آئی کا حصہ ہے وکیل کامران مرتضی کے دلائے جب تنظیم کا باقاعدہ وجود ہی نہیں تو پابندی کیسے لگ سکتی ہے خاکی وردی کی بجائے سفید پہنے تو پھر کیا ہوگا چیف جسٹس کے ریمان وزیراعظم اور وزیراعلا کے پریشانی دیکھی نہیں جاتی بی کلاس واپس لے لیں سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسے کی عدالت میں پیش کش کہتے ہیں سو دن گزر جانے کے باوجود نیاب کیس نہیں بنا سکا ایلنجی کیس میں شاید خاکان عباسی مفتا اسماعیل اور عمران الحق کے جوڈیشن ریمان میں انیس نمبر تک توسی تحریک انصاف کی اہم رہنما اسید عمر کا پیمرا پر تنز کہا واہ اینکر پرسنز پر پابندی کا کیا زبردست حیصلہ ہے ٹویٹ میں لکھا پیمرا کو جھوٹی خبروں کی بھی روک تھام کرنی چاہیے نہ کہ انکر پرسنز پر پابندی لگا کر کسی کی شخصی آزادی سلپ پڑنی چاہیے آپوزیشن لیڈر شہواز شریف مشیر خزانہ حضی شیخ اور شہریہ رافیدی کے شاہ محمود قریشی کو ٹیلیفون ہمشیرہ کے انتقال پر تازیت مرہومہ کے بلند درجات کی دعائیں جالمانہ ٹیکسوں اور ایف بی آر کے جارحانہ رویوں کو مسترد کرتے ہوئے دو دن کے لیے انتیس اکتوبر اور تیس اکتوبر کو پورا ملک بند رہے گا جب تک آپ کوئی تحریری ڈاکومنٹ نہیں دیں گے آپ کی زبانی یقین دہانیوں پر ہم کسی قسم کا اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم ایک اتیس اکتوبر کی ارتحال بھی کر سکتے ہیں شنانتی کار کے شرط پر تاجروں اور ایف بی آر میں ڈیڈ لاغ برقرار انتیس اور تیس اکتوبر کو بولگیر ہرتال کا اعلان لاہور کے تاجر رہنما نئی میر کا کہنا ہے مطالبات کے منظوری تک ہرتال نہیں چلے گی ایف بی آر دھیٹائی پر قائم رہا تو اکتیس اکتوبر کو بھی ہرتال کریں گے ہسپتالوں کے نشکاری کے خلاف پنجاب میں ڈاکٹروں کی ہرتال لاہور ملتان فیصل آباد راول پنڈی کے ہسپتالوں میں اوپنڈیز بند لاہور میں گنگا رام ہسپتال کے باہر گرینڈ لہنٹا نائنس کا اتجاج وزیر سعید کے خلاف گانے گائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دخواست ورسمات وزیر اعظم صدر کو براہ راست ہدایت نہیں دے سکتے مونیر ملک کے دلائل اگر کوئی شہری آل آدیا کے جج کے خلاف شکایت کرے تو کہاں جائے گا جسٹس منصور علی شاہ کا استفسار سوندری طفان کی آر سے ساہلی پٹی پر تباہی کیماری کی عبادیاں پانی پانی ابراہیم حیدری کی لٹ بستی اور چشمہ گوڑ بھی زیر آب ڈی ایچ اے گولف کلب میں بھی پانی داخل تھٹھا کے قریب بھی پانچ دے ہاتھ میں پانی آ گیا آزاد کشمیر کے علاقے میرپور شہر اور گردو نواہ میں زلزلے کچھٹ کے شدت تین اشاریہ سات ریکار لوگوں میں خوف و حرانس پہن گیا اسلام آباد کے شہری مردہ شکم کھانے سے بچ گئے ترنول پولیس کی کاروائی برائلر مرگیوں کا پندرامن مردہ گوشت پکڑا گیا ملزم گرفتار مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو پچاسی روز ہو گئے مکین بدستور گھروں میں محصور بھاتی بربریت کے باوجود دنیا کی آنکھیں بند باولپور میں احمد پور کے دالت میں فلمی مناظر پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش نہ کھا موسیقی سابق اپتان شاید افریدی کہتے ہیں یہ دھرنوں کا سیزن نہیں حکومتی کارکردگی دیکھنے کے لیے امران خان کو کم سے کم دو سال کا وقت ضرور ملنا چاہیے بوم دوم آپ بھی دیکھیں بیان نباغ سریف کے سید کی بھی دعا سابق صدر آسف ارزداری کی طبیعت بھی نازاز شگر لیول نومل نہ ہونے کے سبب گردے اور مسانہ متاثر ہونے کا خطچہ سابق صدر آسف